اسلام علیکم جی کیا چالے دوستو امید سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو یوکرائن پہ ریسنٹلی ابھی ایک بھائی کو یوکرائن کا ویزا ملیا ہے انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے اسمان بھائی کے ساتھ تو میں ان کا آگے ویزا بھی اس ویڈیو کے انڈ پہ ڈال دوں گا یا پھر میڈ میں کہیں پہ لگا دوں گا اور میں بتاتا چلوں کہ یو ای سے یوکرائن کا ویزا ابھی مل رہا ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو بھائی کو ملیا اس سے پتا چلا ہے کہ جی ویزا پروسسنگ بھی ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہے کہ شاید یوکرائن کلوز ہے دوستو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا کچھ کنٹریز جو اوپن ہیں ان میں ایک یوکرائن بھی ہے جیسے کہ رشیہ رشیہ کے تو لوگ انتہا اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی کلوز ہے کلوز ہے آپ کے لیے کلوز ہے میں نے بتا دیا نا اوپن ہے تو میرے فرنڈز کو ویزا ملیا ہے تو اب میں کس طریقے سے کوئی سٹامپ پر لکھ کے دوں کہ بھائی ویزا اوپن ہے یا کلوز ہے ایک بار بول دیا اوپن ہے تو بھائی اوپن ہے خیر یو ای سے میں بتا رہا ہوں بات پاکستان سے وہ ایک ڈیفرنٹ چپٹر ہے پاکستان سے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا وہ ایک لیتا چیز میں یو ای سے بتا رہا ہوں ریشیہ بھی اوپن ہے سعود افریقہ بھی اوپن ہے یوکے بھی اوپن ہے برازیل بھی اوپن ہے اور یوکرائن اوپن ہے اور بوسنیا اسرائی کنٹریز یہ سارے اوپن ہیں دوستو ایجپت لیبنان جورڈان یہ کنٹریز اوپن ہیں دوستو یوکرائن کیوں جائیں دیکھیں یوکرائن کا ویزا کوئی اتنا آسانی سے ملنے والا نہیں ہے تھوڑا سا ٹاف ہوتا یہ ویزا لیکن اگر آپ ایک بار یوکرائن کا ویزا لے لیتے ہو اور وہاں سے ٹرابل کر کے آ جاتے تو آپ کی بڑی سٹرونگ قسم کی ٹرابل ہسٹری کاؤنٹ کی جاتی ہے خاص کر اس سیچویشن کے اندر اگر ابھی آپ کو یوکرائن کا ویزا ملتا ہے اور آپ یوکرائن ہو کے آتے تو آپ کے پاس ایک بڑا پلس پوائنٹ ایج ہے کہ آپ نیکسٹ شنجن کے لیے تیار ہو رہے ہو کیونکہ اگر ابھی تو فیبریڈی آ گیا فیبریڈی میں آپ نے اگر یوکرائن ٹچ کر لیا یوکرائن سے ہو آئے ہو اس کے بعد تین مہینے تک اپریل تک ہاپفولی کہ شنجن ایمبیسیس اوپن ہو جائیں کچھ ایمبیسیس نے اوپن کرنے کا آئندہ دے دیا جن میں آئس لینڈ ہے سائپرس ہے ایمالٹا ہے اور ایک دو اور ایمبیسیس ہیں یورپ میں جنہوں نے آلریڈی بتا دیا کہ ہم اپریل تک اوپن کر دیں گے آپریشن یہ ویزٹ ویزا والوں کے لیے تو بیسٹ ابھی یہی تھا کہ آپ پر ٹرائول ہسٹری بناتے اگر سولی ٹرائول ہسٹری نہیں تو آپ بینک سٹیٹ پر بناتے اب آپ اگر یوکرائن کے ٹرائول ہسٹری بنا لیتے ہو نیکسٹ آپ کے شنجن ویزا ملنے کے بڑے اچھے چانسز ہیں میں اس کی ڈوکومنٹیشن کی بھی بات کرتا ہوں یہ بھی بتاتا ہوں کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور کتنی بینک سٹیٹمنٹ ریکوائیڈ رہتی ہے فرنڈز ابھی جیسے کہ آپ کو پتا ہے پینڈیمی کیا ہے اس کے اندر ایسے حضرات جن کے پاس تقریباً پندرہ سے بیس ہزار پر ابھی پڑا ہوا ہے بینک میں پندرہ بیس ہزار درم کی سیونگ ہے تو وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کا سب سے جو مین چیز آتی ہے کہ وہ آپ کو انویٹیشن مگوانا پڑتا ہے انویٹیشن کے بغیر آپ پیزا اپلائی نہیں کر سکتے ہو انویٹیشن بھی آپ کو مل جاتا ہے لیکن اس کا انویٹیشن تھوڑا سا ایکسپنسیو رہتا ہے اب مجھے نہیں پتا کہاں سے میں اب ایسی کوئی ویبسٹ اٹھا کے ڈال دوں گا وہاں سے آپ کوئی ساتھ فراد ہو جائے تو نام میرے پر آجائے تو میں نہیں بتاتا ہوں کہ کہاں سے لینا آپ نے انویٹیشن یہ آپ بہتر سمجھتے ہو کہاں سے آپ کو یہ ملے گا اور سیکنڈ چیز اگر آپ انویٹیشن نہیں رینج کر سکتے ہو تو پیڈ ہوتل واؤچر اگر پیڈ ہوتل واؤچر لگاتے ہو تب بھی آپ کا کام چل جائے گا کیونکہ امبیسیز پیڈ ہوتل واؤچر پہ بھی خاص کر یہ بوسنیا سربیا اور یہ اکرائن وغیرہ اس پہ بھی کام چلا لیتے ہیں لیکن دوستو میں ایک چیز بتاؤں اگر انویٹیشن آپ کے پاس ہے تو آپ کے ویزا ملنے کے اچھے چانس ہیں اور انویٹیشن آپ جو ٹریول ایجنسیز ہیں جو کہ یوکرائن میں بیٹھی ہوئی ہیں جو ریجسٹر ٹریول ایجنسیز ان سے کونٹیکٹ کریں وہ آپ لوگوں کو انویٹیشن ارینج کر کے دیں گی اس کا ویزا تقریبا دوستو آپ نے مائنڈ میں آپ نے ہزار درم تک رکھنے ہی رکھنے ہیں انویٹیشن کے پھر ایسی فیز دینی ہوگی وہ ایک لیدہ چیز ہے کوئی کتنی فیز لے رہا کو کتنی لے رہا تو تقریبا ایک ہزار درم تک اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کون کون سے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جن کا اکاؤنٹنٹ کا ویزا مینیچر کا ویزا سپروائزر کا ویزا سیل مینیچر کا اکاؤنٹنٹ کا اس کے بعد پارٹنر کا انویسٹر کا اور ڈرائیور کا یہ سارے ویزا آرچیف کلر کا یہ لوگ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ بھی بات نہیں خاص کر ابھی بات آگی کہ لیبر کا ٹھگری تو میرے دوستو جہاں پر لیبر کا ٹھگری کی بات آتی ہے نا اگر تو آپ کے پاس ٹرائیور ہسٹری اچھی ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر نہیں ہیں تو میں نہیں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ ویزا اپلائے کر کے ریجیکشن اپنی لگوا لے اور یہ سٹمپ بھی لگاتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے خیال کر لینا اچھا اب رہی بات کتنے پرسنٹ چانس ہے ویزا ملنے کے دیکھیں دوستو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کلوزنگ بیلنس پہ اور پلس ٹرائیور ہسٹری اور ویزا سٹیٹس کے اوپر اب تین چیزوں پہ آپ کا ویزا ملے گا یہاں پہ دبائی میں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کم سے کم بیس پچیس ہزار ہو تو اچھا ٹھیک ہے لیکن پندرہ سے نیچے نہیں ہونی چاہیے پندرہ سے اوپر یو بیس پچیس یہ کنسیڈر کیا جا سکتا کہ بھئی آپ کو ویزا ملنے کے چانسز ہیں نمبر سیکنڈ اکاؤنٹن مینجر پارٹنر آرچیف کلر کوئی بھی اچھا ویزا ہو یہ سارے اچھے ویزا میں شمار کیا جاتا اب نمبر تھرڈ کہ آپ کی ٹرائیول ہسٹری ہے کہ نہیں ہے ٹرائیول ہسٹری کے اندر کون کون سے پاکستان یہ آپ کی ٹرائیول ہسٹری نہیں آپ تو یہاں پہ رہ رہے ہو یہاں پہ آپ جوب کر رہے ہو یہ کونسی ٹرائیول ہسٹری ہے یہ کونسی ٹرائیول ہسٹری نہیں ہوتی ٹرائیول ہسٹری کاؤنٹ ہوگی جو آپ کسی دوسرے کنٹری میں گئے ابھی آپ کہہ سکتے ہو کہ میں آزربائیجان جھوڑ جیا گیا ہوں یا پھر کچھ ایشین کنٹریز ٹرائیول کی ہیں تو کیا میں اپلائے کر سکتا ہوں یس آپ اپلائے کر سکتے ہو آپ کے ویزا ملنے کے چانس ہیں لیکن میں وہ ہی نہیں کہتا ہوں کہ اگر ریفیوز ہونا تو پھر ترکی کا بھی ہو جانا اچھی خاصی ٹرائیول ہسٹری کے ساتھ سہود افریقہ بھی ہو جانا ہے لیکن ویزا ملنے کے چانس ہیں اب ڈوکومنٹیشن کی بات کرو دوستو اس کی ڈوکومنٹیشن کے اندر ہوتل بوکنگ فلائٹ ریزرویشن ٹرائیول انشورنس 3-6 منت کی بینک سٹیٹمنٹ ایک کمپنی کا این او سی لگے گا اور ایک ویزا ریکویسٹ لیٹر لگے گا اس کی اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے اور اس کے بعد ایک ویزا ریکویسٹ لیٹر پھر ٹرائیول پلان اور یہی چیزیں ہوں گی اور اس کے بعد ابھی جو لازم قرار دے رہے ہیں وہ کرونہ ٹیسٹ کرونہ ٹیسٹ تو ہوگا لیکن ویکسین کرونہ ویکسین اگر آپ نے اس کنٹری میں جانا تو کرونہ ویکسین بھی ہونی چاہیے تو دوستو یہ چیزیں ہیں اور ساتھ میں پلس انویٹیشن انویٹیشن سپونسرشپ جیسے کہتے ہو آپ وہ لازم لگے گی اگر یہ چیزیں ہیں تو دن آپ کنسیڈر کر سکتے ہو کہ آپ کا ویزا ملنے کے چانس ہے اور کتنے دن میں ملے گا تقریباً یہ آپ کو پندرہ بیس دن اس کا ویزا پروسسنگ ٹائم ہے پندرہ کے دن لگ جاتے ہیں اس کے ویزا پروسسنگ میں پندرہ کے دن میں دوں گا تو یکرین کیونکہ اوپن تھی اور باقی جیسا ساؤتھ فریقہ برازیل اور یکیو ویزا پلائی ہو رہے تھے اسی طرح یکرین کی ویزا بھی اپلائی ہو رہے تھے اور لوگوں کو مل بھی رہے تھے لیکن اس کے لیے آپ کو انویٹیشن پیڈ ہاوٹر ووچر چاہی ہوتا ہے تو ویزا مل گیا ان کو آج تو وہ میں اٹیچ کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ایسے ساؤتے ہیں آپ کے ایسے ساؤتے ہیں